دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنڈ بوکس میں سچے مند سے جیماتا دی جرور لکھیں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سرالوپائے بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ کے گھر کی تمام دردرتہ دور ہوگی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا آپ کی سمست پریشانیاں دور ہوں گی آپ کے کام بننے لگیں گے آپ کی نوکری ہو چاہے آپ کا کریئر ہو چاہے آپ کا ویاپار ہو ہر چیز میں آپ کو سفلتا ہی سفلتا ملے گی تو اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ ان تک بنے رہیے گا ساتھ میں کمنڈ بوکس میں سچے مند سے جے ماتا دی لکھنا نہ بھولیں جے شنی دیو لکھنا نہ بھولیں ہر ہر مہا دیو جرور لکھیں ماتا رانی کا عاشرواد لینے کے لیے ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کرنا نہ بھولیں ایک لائک ضرور کر دیں کیونکہ جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تب اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آگے بھی ایسی جانکاری جانوردک ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے دوستو جھاڑو سے دردرتا روپی گندگی کو ہم گھر سے باہر نکالتے ہیں اور جھاڑو کا اگر یہ چھوٹا سا اوپائے اگر آپ کر لیں گے تو اس سے آپ کے جیون کی سمست پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے جن گھروں کے کونے کونے کی صفائی ہوتی ہے تو وہاں کا واتا ورنڈ پوجیٹیو رہتا ہے سکرات مکتہ بنی رہتی ہے اور گھر میں کوئی واسطو دوش نہیں رہتا گھر میں نکرات مکور جا پرویش نہیں کرتی دوستو جھاڑو سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس لیے آج ہم آپ کو ایسی خاص باتیں بتائیں گے ایسے خاص اوپائے بتائیں گے کہ رات میں جھاڑو کے نیچے آپ کونسی ایسی چیز رکھ دیں کونسا ایسا کام کر دیں جس سے آپ اپنے بھاگے میں وردھی کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی آئے گا آپ کے ہاتھ میں رکے گا بھی اور آپ کے سب ہی کام بننے لگیں گے اگر آپ کا ویاپار نہ چلتا ہو آپ کی نوکری نہ چلتی ہو کیونکہ منوشے کے کام جیون میں تب ہی بگڑتے ہیں جب اس کے اوپر اس کے گھر میں کوئی نکرات مکور جا ہو گرہ نکشتروں کا برا پربھاؤ ہو واسطو دوش ہو کال سرپ دوش ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کے کارن انسان کا بھاگے انسان کا ساتھ نہ دیتا ہو تب آپ یہ اوپائے جرور کریں جس سے آپ اپنے بھاگے میں وردھی کر سکیں دوستو جھاڑو لگانے کے لیے ایک وشیش نیم ہوتا ہے اگر اس نیم کا پالن آپ نہیں کر پاتے تو کوئی دککت نہیں ہے بس رات میں ایک چھوٹا سا کام آپ کو کرنا ہے بہت سمپل سا ہے چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں وستار سے کی وہ کون سا کام ہے جس کو آپ کر کے اپنے بھاگے کو بدل سکیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نیویدن ہے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں نوٹفیکشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکشن سمیں سے مل سکیے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو کنجوسی بلکل نہ کریں لائک جرور کریں ساتھ میں کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں جے شنی دیو جرور لکھیں دوستو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تولہ راشی کی آج ہم آپ کو جھاڑو سے جڑی ہوئی کچھ خاص باتیں بتائیں گے ایک ایسا اپائے بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ کی جندگی کا جندگی بدل جائے گی آج سے ہی آپ کو اپنی جندگی میں پریورتن دیکھنے کو ملیں گے یعنی صبح جب آپ اٹھیں گے اپنے کام کریں گے تب آپ اپنے جیون میں بدلاؤ ہونا شروع کر دیں گے آپ کے جیون میں بدلاؤ ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھئے آپ کے لئے اگر آپ یہ اپائے کرتے ہیں تو رات و رات اپنی قسمت آپ بدل کر خود دیکھیں گے سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں کہ جب بھی ہم پڑتے دن اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو مالکشمی کی گرپہ ہم پر برستی ہے اور مالکشمی کا پرتیک ہی جھاڑو کو مانا جاتا ہے جھاڑو مالکشمی کی پرتیک ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک دشید تھی کے دن پاس کے کسی مندر میں تین جھاڑو کا گپت دان کریں یعنی کی چپ چاپ تین جھاڑو مندر میں رکھ کے آئیں تو یہ بہت شب مانا جاتا ہے اور صبح صبح اندھیرے کے سمیں ہی یعنی کی اجالہ ہونے سے پہلے آپ کو جا کر وہاں پر جھاڑو رکھ کر آنی ہے یا پھر آپ چاہیں تو مندر میں جھاڑو سے صفائی کر کے ہی آپ اس جھاڑو کو وہاں پر چھوڑ کر چلے آئیں اور جو پرانی جھاڑو ہے جس کو آپ بہت دنوں سے یوس کر رہے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے واسطہ دوست پیدا ہوتا ہے جب بھی جھاڑو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تو اسے ترند ہی وہاں سے ہٹا دیں ہٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی گندی جگہ پر پھیک دیں دیکھئے آپ اس جھاڑو کو جو پرانی جھاڑو ہے اس کو آپ کسی گندی جگہ نہ پھیکیں بلکہ کہیں آپ جنگل میں ڈال سکتے ہیں ہریالی میں ڈال سکتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے نالی میں یا نالے میں آپ پرانی جھاڑو نہ ڈالیں کیوں کوڑی پہ نہ ڈالیں پرانے سامنے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اکثر ہی مندروں میں جھاڑو دان کرتے تھے مندر کی صفائی کرتے تھے اپنے ہاتھ سے لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ بھی مندر میں جب جھاڑو رکھیں گے تو برحمہ مہرت میں ہی رکھیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور بھی شیش دن میں آپ کو کرنا ہے جیسے کوئی تہوار ہے یا کوئی شبیوگ بن رہا ہے یا پھر کوئی ایک ادہ شیطیت ہی ہے شکروار کا دن ہے شکروار کے دن بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی دن نہ ہو ایک ادہ شیطیت ہی نہ ہو کوئی شبیوگ نہ ہو تو آپ شکروار کے دن سمپل ہے جا کر ایک جھاڑو دان کر سکتے ہیں مندر میں جائیں نئی جھاڑو لے کر اس سے صفائی کریں اس کے علاوہ دیکھئے شاستروں میں جھاڑو کے گپتدان کی مہیمہ بھی بہت ہے لیکن جس جھاڑو سے آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو دان نہیں کرنی ہے کہا جاتا ہے کہ ایسے میں مالکشمی اُلٹے پیر ہی آپ کے گھر سے واپس چلی جائیں گی تو اس بات کا آپ ہمیشہ دھیان رکھئے گا جھاڑو کو کبھی بھی آپ کو لاد بھی نہیں مارنی ہے پیر سے جھاڑو کو بہت سے لوگ سائیڈ میں کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں پتی پتنی کے بیڈ کے آس پاس جھاڑو پھول کر بھی نہ رکھیں ایسے پتی پتنی کے رشتوں میں کڑوا ہٹ آتی ہے اور اب ہم آپ کو ایک چھوٹا سا پریوگ بتائیں گے کہ جب آپ گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب آپ جھاڑو لگاتے ہیں تو اگر کوئی کھانا نیچے جھوٹا گیرا ہوا ہے اس کو آپ جھاڑو سے صاف کرتے ہیں تو دیکھیں ایسی گلتی بھول کر بھی نہ کریں اس پر پہلے پانی ڈال دیں اس کے بعد آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں پہلے اس بھوجن کو ہاتھ سے اٹھا لیں کسی کپڑے کی سہائتہ سے اس کو صاف کر کے ہٹا دیں تب بعد میں جھاڑو لگائیں جی ہاں مطروں جھوٹے کو جھاڑو سے نہیں ہٹانا چاہیے جھوٹے بھوجن کو کیونکہ اس سے بھی واسطہ دوش پیدا ہوتا ہے گھر میں پریشانیاں بڑھتی ہیں اس کے ساتھ ہی دیکھئے گھر میں جو آپ پوچھا لگواتے ہیں تو اس میں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پڑتے دن پوچھے والے پانی میں فٹکیری یا پھر ایک چھٹکی نمک ڈال کر آپ پوچھا لگائیں تو اس سے گھر کا واتورن شد رہے گا اور گھر میں پویترتہ بنی رہے گی کیونکہ جہاں پویترتہ ہوتی ہے تو وہاں گھر میں رہنے والے لوگ خوش رہتے ہیں مات اللہ لکشمی اس گھر میں پرویش کرتی ہیں کیونکہ پرانی ماننیتہ ہے کہ شکروار کے دن گھر میں پوچھا نہیں لگانا چاہیے ایسا کرنے سے بھی مالکشمی روشت ہو جاتی ہیں شکروار کے دن اگر بہت جروری ہو تب ہی پوچھا لگائیں اور اس پانی میں ایک چھٹکی حلدی یا پھر نمک ڈال کر پوچھا جرور لگائیں اس سے دوشت نشٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں جھاڑو سے جڑی ہوئی کچھ باتوں کے بارے میں کہ آخر کونسی چیز جھاڑو کے نیچے آپ کو رات کے سامنے رکھنی ہے جس سے کیا آپ کی قسمت بدل جائے آپ کی قسمت کا تعلق ہل جائے چلیے سب سے پہلی چیز آپ کو بتا دیں ایک تو جھاڑو کو بھول کر بھی کھلی جگہ میں آپ کو نہیں رکھنا چاہیے جیسے چھٹکے اوپر اپنے جھاڑو لگوائی اور وہیں سائیڈ میں کھلے آسمان کے نیچے آپ نے جھاڑو رکھ دی کہنے کا تات پر یہ ہے کھلی جگہ میں آپ کو جھاڑو رکھنی نہیں ہے اس بات کا وشیش روپ سے گھیان رکھنا ہے اس کو کسی دیوار کے کنارے کی اوٹ لے کر یا کسی چھجے وغیر رکھے نیچے آپ رکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جھاڑو کو آپ اچھے سے سمحال کر رکھیں ایسی جگہ رکھیں جہاں اس پر کسی کی نجر نہ پڑے جیسے آپ اپنے گھر کے دھن کو سمحال کر رکھتے ہیں پیسے کو تجوری میں رکھتے ہیں اسی طرح جھاڑو کو بھی آپ چھپا کر رکھیں تو یہ اچھا رہے گا اس کے علاوہ جہاں بھی آپ کھانا پینہ کھاتے ہیں تو وہاں بھی جھاڑو نہ لگائیں اس سے گھر کا انعاد جلدی جلدی ختم ہوگا اور سواستہ سمبند پریشانیاں آپ کے پیدا ہوں گی جھاڑو کی صفائی کا دھیان رکھیں جب جھاڑو لگاتے ہیں تو اس کو دھو کر آپ کو اچھے سے صاف کرنا ہے اور ڈھک کر رکھیں اس کے علاوہ دیکھیں ایک بار کیا ہوتا ہے جب آپ نئی جھاڑو خرید کر لاتے ہیں تو ایسے ہی اس کو لگانا شروع کر دیتے ہیں تو مدرو آپ کو بتا دیں جب بھی آپ جھاڑو خرید کر اپنے گھر لاتے ہیں تو پہلے تو اس کے ہینڈل پر ایک سفید دھاگا یا مولی دھاگا باندھیں اس کے بعد جھاڑو کو یوز کریں اس سے مہا لکشمی آپ کے گھر میں استھر رہیں گی گھر میں برکت ہوگی اور رات میں سونے سے پہلے جھاڑو کا ایک چھوٹا سا پریوک کیا جاتا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں رات میں سونے کے پہلے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے اندر کی طرف سے جھاڑو رکھ دیں اور کھڑا کر کے آپ کو نہیں رکھنی ہے لٹا کر رکھنی ہے جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنا بہتا شب مانا جاتا ہے اور جب جھاڑو آپ رکھیں گے تو اس کے نیچے دو چار دانے جیرے کے ڈال دیں اب جیرہ تو آپ کے گھر میں ہوگا ہی جو کی مسالوں میں یوز ہوتا ہے رات کے سمیں آپ کو یہ پریوک کرنا ہے وہ جیرہ آپ کو رات کے سمیں سونے سے پہلے پڑتے دن جھاڑو کے نیچے دو چار دانے رکھ دینے ہیں اور جب صبح میں آپ جھاڑو لگائیں گے تو اسی کے ساتھ اس جیرے کو بھی باہر کر دیں اور یہ پریوک آپ کو بس رات کے سمیں ہی کرنا ہے آپ اپنے گھر کے مکھے دروازے پر یہ پریوک کریں اور ایک بات کیاد رکھے گا اگر کوئی بچہ اچانک سے جھاڑو لگاتا ہے تو یہ سنکیت دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اچانک مہمان آئے گا آکسمی گروپ سے کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جھاڑو پر گلتی سے پیر رکھ دیتے ہیں یا پھر آپ خود جھاڑو کو پیر سے سائٹ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو بتا دیں ایسا کرنے سے بھی بہت دوش لگتا ہے یہ آپ شگن مانا جاتا ہے اس لئے اسی سمیں آپ جھاڑو کو چھو کر شمہ مانگ لیں اور ہاتھ سے اٹھا کر سائٹ میں رکھ دیں اب مان لیتے ہیں کہ کوئی جھاڑو لگا رہا ہے اور اس نے آپ کے پیر کو ٹچ کر دیا ہے تو دیکھئے جھاڑو سے کسی کو ماننا یا ٹچ کرنا گلت مانا جاتا ہے اس سے دوش لگتے ہیں تو دیکھئے جب ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے جھاڑو دیتے سمیں آپ کے شریر سے اگر ٹچ ہو جائے تو تب ایسے میں آپ ایک پیر پر آپ کے جھاڑو لگا ہے تو وہیں اسی سمیں دوسرے پیر پر بھی اس کو ٹچ کریں اس کے بعد پیروں کو دھولیں اس سے دوش ختم ہو جائے گا تو مطروں یہ چیزیں ہیں ان کا جیون میں دھیان جرور رکھیں رات کے سمیں کا جو اپائے بتایا ہے جھاڑو کے نیچے چار دانے جیرے کے جرور رکھیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر سے سبھی دردتہ دور ہوگی واسطہ دوش دور ہوں گے جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مطروں اس ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں ساتھ میں کمنٹ باکس میں جی ماتا دی لکھنا نہ بھولیں جی شنی دیو لکھنا نہ بھولیں نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنیواد